اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک چیز بہت نوٹ کی گئی ہے آج کل کہ رشداروں میں وہ رشداری نہیں رہی اور بھائی بہنوں میں بھی وہ سلوک آج کل نہیں رہا جو کہ پہلے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا اصور ہوتا تھا اگر ہم اس تمام معاملے کو ایک اگر نام دینے کی کوشش کریں تو وہ ہوگا احساس کہ شاید ہم لوگوں میں اب وہ احساس نہیں رہا جو احساس آج سے پہلے لوگوں میں ہوتا تھا ناظرین احساس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو ایک دوسرے انسان سے جوڑتی ہے مثلا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ شدید مشکل میں ہے اور آپ قدرت رکھتے ہیں آپ حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکیں اور اگر آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے حص ہو چکے ہیں یعنی احساس نام کی چیز نہیں رہی ہے ناظرین جو چیز انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے یعنی جو انسانوں اور جانوروں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ مین چیز احساس ہی ہے ناظرین کیا ہے کہ احساس کی وجہ سے انسانیت بنتی ہے جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں وہ ہی ان کی خوراک ہوتی ہے اور کوئی ایسا انسان جو کہ جانوروں کی جو ہے وہ مصر رکھتا ہو اخلاق رکھتا ہو اپنے عادات رکھتا ہو تو اسی لئے اس کو جانور کی مثال دی جاتی ہے اور جب کوئی نیک ہو تو اس کو نیک انسان کہا جاتا ہے فرشتوں کی طرح کیونکہ فرشتے آپ کو معلوم ہے گناہوں سے پاک ہیں ان کا ایک پروگرام رب العزت نے رکھا ہوا ہے اور وہ اس پروگرام کے تحت پورا پورا کام کرتے ہیں جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ شہد بناو جس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ قیامتہ کرتی رہے گی اور شہد کام کس کے آتا ہے ہم لوگوں کے کام آتا ہے تو ناظرین یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگوں میں اگر احساس نہ رہا تو یہ نظام زندگی جو ہے بہت مشکل ہوتا جائے گا ناظرین اس لیے کہ یہ احساس ہی چیز جو ہے یہ ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد کا جو ایک تہلو ہوتا ہے ذہن میں رکھ کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ثواب اور گناہ کے معاملات سارے ہوتے ہیں اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے بہت ساری حسرات چاہیے ثواب چاہیے ثواب کس کو زیادہ ملتے ہیں ناظرین جو بندہ دوسرے کا احساس کرتا ہے ثواب کس کو ملتے ہیں اس لیے اگر احساس آپ میں مار گیا اس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ آپ کے اندر مار گیا نیکی کرنے کا جذبہ ہی احساس ہے ناظرین ابھی میں نے دیکھا کہ لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بہت ضرورت مند کوئی بندہ ہے رو رہا ہے سامنے گڑ گڑا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمارا تو فرض ہے ان کی مدد کرنا کچھ نہ کچھ ان کو دینا ہاں جی سب سے پہلے دل میں کوسچن آ جاتے ہیں پتہ نہیں ایسے یہ ڈراما کر رہے ہیں پتہ نہیں ایسے یہ ڈراما کر رہا ہے اگر یہ ایسے ہی ڈراما ہے تو وہ اپنی ڈرامے کا وہ ذمہ دار ہے ہم اس کے ڈرامے کے ذمہ دار نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا آپ اس کی مدد کریں جتنے بھی آپ کا سکتے ہیں یہ آپ کا فرض بندہ ہے یہی چیز ہے جو آپ کو ایک خوبصورت انسان بناتی ہے احساس ناظرین نہ ہو تو سگے بھائی بھی کوئی ریلیشن کی ویلیو نہیں رکھتے دونوں بہنوں ہوں دو بہنیں میں بھی ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن احساس اگر پیدا ہو جائے تو دو اجنبی لوگ بھی وہ دوست ہوں یا دو سہیلیاں ہوں جب احساس پیدا ہو جائے ایک دوسرے کا تو وہ سگے بہن بھائیوں سے بھی رشتے ان کے آپس میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بان جاتے ہیں اس لئے ناظرین احساس کو مرنے نہیں دینا چاہیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد کرتا ہے اور یہی جو ہے اللہ رب العزت پھر ہمارا احساس کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کی مدد کر رہا ہے یہ بندہ میرے بندوں کی مدد کر رہا ہے تو میں اس کی مدد کیوں نہ کروں اس لئے ناظرین زکاة دینا اس کے بعد آپ جب صدقہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ تمام بیسیکلی احساس کے نام ہی ہیں کہ آپ دوسروں کا احساس کریں کیونکہ یہ تمام غریبوں کے لیے ہوتے ہیں ناظرین تو مجھے امید ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ بیزناللہ شاہ لگا ہوگا اگر آپ نے میری اس ویڈیو کی وجہ سے اگر کسی بندے کے دس روپے کی بھی اگر آپ نے مدد کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ